اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹاک ہوں گے سعودہ ربیہ محکمہ جوازات کی جانب سے کافی بڑا امپورٹن اپڈیٹ جاری ہو سکا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں غار ملیوں کے جو اولاد ہے مطلب چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے ان کے اقامے تب تک جو ہے وہ تجدید نہیں ہوں گے جب تک وہ یہ کام نہ کر لیں تو وہ کنڈیشن کیا ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ سے اسے کامرے میں بات کرنے والا ہوں دوستو اس سے پہلے ساہل سوڈیو پہ کافی امپورٹن ویڈیو تھے وہ اپلوڈ ہوتی ہے جہاں پہ چٹی پہ گئے غیار ملکیوں کو بہت بڑی اجازہ جو ہے وہ ملی ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے تو اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن کیا ہے اس ویڈیو کے ٹائٹل پہ آپ کلک کریں گے تو آپ جائیں گے ڈسکرپشن میں وہاں پہ آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا جاکہ لازمی سے اس ویڈیو کو جب وہ چیک کر لیجئے کیونکہ چٹی پہ گئے غیار ملکیوں کو بہت بڑی اجازہ جہاں وہ ملی ہے اب دوستو بات کرنے والے ہیں میں ان اسے ویڈیو کے ٹاپک پہ جہاں پہ محکمہ جوازات کا امپورٹن اپڈیٹ یہ ہے کہ اگر کوئی غیار ملکی ہے اس کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے مطلب اس کا اقامہ آپ نے نہیں بنایا اور اس کا جو اس کے عمر ہے وہ پچیس سال سے زیادہ ہو گئی ہے تو آپ اس کا اقامہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے جب تک آپ یہ جو ہے وہ پروف نہ کر لے کہ ان کے شادی نہیں ہوئی اور ساتھ ساتھ آپ نے اسے کسی بھی سودر ایبی کے سکول یعنی یونیورسٹی میں آپ نے انرول نہیں کیا مطلب آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ کا کوئی بھی بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور آپ نے اس کا اقامہ نہیں بنوایا تو اگر آپ اب اقامہ جو ہے وہ بنوانا چاہ رہے تو آپ نے دو چیزیں جو ہے وہ پوری کرنی ہیں سب سے پہلے اس کی شادی ہوئی یا نہیں نیکس امپورن کہ آپ نے کسی بھی اس کے مطلب کسی بھی یونیورسٹی یا کالیج وغیرہ میں اس کو انرول جو ہے وہ کیا تب آپ کا اقامہ جو ہے وہ بنے گا مطلب اس کی شادی نہیں ہوئی اور کسی بھی سکول یا یونیورسٹی میں اس کو انرول کیا ہے تو تب ہی آپ کا اقامہ جو ہے وہ بن جائے گا تو دوستو صدر بے کے محکمت جو پاسپورٹ کی جانب سے امپورن اپ ڈیٹ چاری کیا گیا تھا وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں ملتاب شکریہ بڑکی ساتھ اللہ حافظ